لکنوس خبر آپ کو بتا دے روک کے بعد بھی بڑے امامبالے کے باہر فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے دھارمی کی سطل ہونے کے چلتے فلم کی شوٹنگ کرنے پر روک ہے فلم کی شوٹنگ کو لے کر مولانا سیف عباس نے ویروت کیا ہے جو امامبالہ ہے وہاں مجلس ماتم کرنے سے روکا جا رہا ہے اور فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے ایسا کہنا ہے سیف عباس کا سیکڑوں لوگ اکھٹا ہے کرونا گائیڈ لائنز کی جم کر دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں فلم کی شوٹنگ کے لیے ٹرافک کے ڈائیورزن سے لوگ پریشان ہیں آج بڑے مامبالے پر شوٹنگ چل لی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح تقریباً ساڑھے چھے بجے سے ہمارے پاس میسیج اور فون وغیر آ رہے تھے اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا اس وقت گیارہ بج رہا ہے ادھیکاریوں سے بات کی جا رہی ہے اور لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سب بند ہو گئی ہے جو مقبیر ہیں وہ بھی سک رہی ہیں کہ ہاں بند ہو گئی ہے لیکن ابھی گیارہ بے تک شوٹنگ بند نہیں ہوئی ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ زلہ انتظامیہ پرشاسن ہے جس طریقے سے پوری روڈ کو بلاک کیے ہوئے پبلک پریشان ہو رہی ہے چاروں طرف سے ڈائیورزن کر رکھا ہے کورونا گائیڈ لائن کی دھجیاں اڑھائی جا رہی ہیں اب ان کو کچھ نظر کورونا نظر نہیں آ رہا ہے میں نے آج سارے اخباروں میں اس بات کو چھاپا ہے کہ میں نے یہی کہا ہزین آباد ڈرسٹ اور اس کی امارتیں چاہے بڑا امام بھاڑا ہو یا چھوٹا امام بھاڑا ہو یہ ازاداری روڈ ہے اس کے اوپر ازاداری پر پابندی لگائی جا رہی ہے آپ کالے پرچم لگانے نہیں دے رہے ہیں کہ جو ازاداری روڈ ہے اس کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے ہیں اور شوٹنگ میں جو حال ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کی کیمرے میں قائد ہو چکا ہے جہاں بہت بڑی داداد میں لوگ بھی موجود ہیں اور کورونا کی دھجیاں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاسن کو سنگیان لینا چاہیے اور عدیگاریوں کے خلاف کاروائی کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے کورونا کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے جہاں تک میرے سننے میں آیا ہے کہ یہ دوسرے سٹیٹ کے لوگ ہیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں اور میرے جہاں تک آ رہی نالج میں ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے کسی میڈیا میں پڑھا تھا کہ کہیں باہر سے آئے تھے اس میں کورونا پوزیٹیو بھی پائے گئے تھے اس کے بعد کیا کیا جا رہا ہے اور بعد میں کہا جائے گا محرم کورونا کو بڑھا رہا ہے یہ افسوسناک بات ہے اس میں ترند کاروائی ہونا چاہیے ان عدیگاریوں کے خلاف کاروائی ہونا چاہیے جن کی دیکھ ریک میں یہ سارا کاری کرم چلتا ہے پورا دیکھیں جام پڑا ہوا ہے پبلک پریشان ہو رہی ہے محرم کے جلوس کو لے کے کیا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ محرم میں سو آدمی جلوس نہیں اٹھا سکتے یہ دھارہ 144 کہاں ہے مجھ کو بتائے ظلہ انتظامیہ دھارہ 144 ہے نہیں ہے کہہ تاریخ تک کی دھارہ 144 لگی ہے اس کا جواب تو میڈیا کو ظلہ انتظامیہ سے پرشاسن سے لینا چاہیے کہ دھارہ 144 کی دھجیاں اڑھائی جا رہی ہیں یہ افسوسناک باتیں ہیں جن کو لے کر کوئی بھی اس وقت جس طریقے سے میں یہ نہیں کہتا کامڑ یاترہ میں کورونا پھیل جائے گا بہرم میں کورونا پھیل جائے گا اور یہ ریلی میں اور یہ شوٹنگ میں کورونا نہیں پھیلتا ہے میں کہتا ہوں اس میں تو اور کورونا پھیلے گا وہ شوٹنگ دیکھنے آیا گا کورونا اس لیے اس چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور ترند کاروائی ہونا چاہیے اور جس طریقے سے تازیہ داروں کو اتپیڑن کیا جا رہا ہے تازیہ بنانے پر پابندی کی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے آنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے جو ہماری اتر پردیش کی سرکار ہیں اس کو سنگیان لے کے ترند کاروائی کرنا چاہیے جو ہماری اتر پردیش کی سرکار ہیں